اعوذ باللہ من الشریف والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ الرحیم اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی باری وسلم نائیت موزز واجب الاترام ناظرین سب کو اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو سب کو محبت بارا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و قبول ہو اللہ پاک آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی زنگی کے اندر سکون کو لائے خوشیاں لائے اور ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے حاضرین اور ناظرین جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کے اندر مختلف فرقے ہیں مختلف گروپس ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں لوگوں نے خود سوچنا اور خود پڑھنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے نتیجہ تن سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی مختلف فرقے ہیں اور یہ فرقے جو ہے ایک سیتن جب حد کراس کرتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر افرہ تفریح لاتے ہیں اور جس سے جب مسلمانوں کے اندر افرہ تفریح پھیلتی ہے نائتفاقی اور ڈس یونٹی پھیلتی ہے تو اغیار اور دشمن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آج کی مختصر سی ویڈیو کے اندر جو میں بات ارز کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی قدرت اور عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص محبت اور اتران رکھتا ہے حدیث پاک کی زبان میں آج کی حدیث پاک متفقن علی حدیث پاک میں بیان کروں گا اور ایک اور حدیث پاک میں بخاری شریف اور جامعین ترمزی سنن ابو دو شریف کی صحہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے ان میں سے یہ حدیث پاک میں بیان کروں گا عزت ابی حمید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال اقبلنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزواتِ طبوک حتی اذا اشرفنا علی المدینہ تھی آپ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہِ طبوک سے واپسے کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امرہ تھے اور جب ہم اذا اشرفنا علی المدینہ تھی جب ہم مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو اس کے نزدیک پہنچے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ طابہ یعنی مدینہ منورہ ہے نور والا شہر ہے اور یہ جو اس کے اندر عود پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں یہ عود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ تو آپ نے دیکھا کہ پہاڑ اور جو پتھر ہوتے ہیں ان کو پاس دن نہیں ہوتا محبت کے لیے ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ایک زندگی چاہیے مردہ بندہ کیا کرتا ہے کیا کسی سے محبت کرے گا مردے کو اس لیے مردہ کہتے ہیں اس کے اندر جان ہی نہیں ہوتی تو ہے پتھر ہے پہاڑ سرکار نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت اور عطا سے سوکے ہوئے درختوں کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو اور پہاڑوں پتھنوں کو بھی مصطفیٰ اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے دل عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح پتھر اور پہاڑ وہ سرکار کی ذات کے ساتھ محبت رہتے ہیں ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا ہمیں دم برنا چاہیے اور سرکار کی ذات کے ساتھ محبت کرنے چاہیے دوسری حدیث پاک جیسا کہ منیرس کیا سحسیتہ میں سے ہے حضرت آنس بن مالک ایک روایت اور دوسری روایت ملتا جلتا مضمون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ فرماتے اس کو صحیح مسلم جامع ترمزی سنن نسائی سنن اور مسند امام عمل بن حمل میں نکل کیا گیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہار پر تشریف فرماتے ہیں ہرا پہار دوسرا پہار پہلے میں حضرت کیا اہد اور یہ ہرا پہار ہرا پہار تھا ہرا مونٹین تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نور سیدنا علی شریخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نور سیدنا طلحا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ نور اب یہ صحابہ اکرام کی جماعت بھی ساتھ تھی تو وہ جو پہاڑ تھا وہ خوشی کے ساتھ پہاڑ ہلنے لگا جو ہرہ کا پہاڑ ہے وہ شیکنگ ٹرمبلنگ اس طرح وہ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیہ ہے پہاڑ فقال نبیو ہے پہاڑ ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدیق ہے اور شہید کے سوا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اب اگین دیکھئے پہاڑوں کو سننے کے لیے کان چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا اور اتنا عطا کیا کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کسرت عطا کی ہے خیر کی سب کچھ عطا کیا ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے کتنا عطا کیا ہم اس کو جانت بھی نہیں سکتے نہ لکھ سکتے ہیں نہ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے فرمایا کہ پہاڑ ٹھہر جا گویا پہاڑ سن رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سننے کے لیے کان چاہیے تو اللہ پاک نے فیضان مصطفیٰ سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان سے اس پہاڑ کو سننے کے لیے کان دے دیئے پہاڑ ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور شہید ہیں اب ان جو یہ جو میں نے نام لیے صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیٹا نان انہوں نے شہید ہونا تھا تو سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وَقَانَ فَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَزِيمًا اتنا علم عطا کیا کہ سرکار جانتے ہیں کہ ان میں سے یہ صدیق ہیں ان میں سے کون کون سے شہید ہوں گے فرمایا یہ شہید ہیں ٹھہر جا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے سرکار کے فرمانے کی وجہ سے اس نے شیک ہونا بن کر دیا ہلنا چھوڑ دیا تو آپ نے دیکھا اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف پتھر عود پہاڑ ہو یا ہرہ کا پہاڑ ہو وہ پہاڑوں کو بھی اللہ پاک نے وہ حص وہ جذبہ اور وہ ایک سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیہ دے دی کہ یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں ہلنا شروع کیا جب سرکار نے قلام فرمایا تو پتھروں اور پہاڑوں نے بھی سنا اور سرکار نے فرمایا ایک نبی ہیں صدیق ہیں اور تیرے اوپر شہیر ہیں اور دوسری حدیث پاک کے مطابق اس نے ہلنا پان کر دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سرکار کے جو موجزات ہیں سرکار کی ذات کے ساتھ جو نسبتیں ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ان چیزوں کی محبت ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے اس لئے ان صحابہ اکرام نے بیان کیا امت کیلئے تاکہ بیان سمجھے اور ہم انسان جس طرح پہاڑ سرکار کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا دم بنیں اس لئے کسی شاعر نے یوں کہا تھا نا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کا لم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کیا تا فرمائے آپ نے مجھے سمات کیا